بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے اردو میں شیر و شائدی کرنے کے لیے اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں اگر آپ فارسی نہیں سیکھیں گے تو صحیح طرح اردو سمجھنا مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں فارسی سیکھ رہے ہیں سبق بستو ہفتم یعنی ستائیسوہ سبق چند مشکی فقریں این چیست این یعنی یہ چیست یعنی کیا ہے این چیست یہ کیا ہے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو یہ کیا ہے تو فارسی میں یوں کہیں گے این چیست یہ کیا ہے این چیست یہ کیا ہے این میز است این یعنی یہ میز یعنی میز است یعنی ہے این میز است یہ میز ہے این میز است یہ میز ہے آنچست اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کیا ہے کوئی چیز دور ہو اور اس کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کیا ہے تو فارسی میں یوں پوچھیں گے آنچست وہ کیا ہے آنچست وہ کیا ہے آن قمیس است آن یعنی وہ قمیس یعنی قمیس کرتا است یعنی ہے آن قمیس است وہ قمیس ہے وہ کرتا ہے آن قمیس است وہ قمیس ہے راشد چہ گفت راشد ایک بندے کا نام ہے چہ یعنی کیا گفت یعنی کہا راشد چہ گفت راشد نے کیا کہا موہن چہ کرد موہن ایک بندے کا نام ہے چہ یعنی کیا کرد یعنی کیا موہن چہ کرد موہن نے کیا کیا موہن چہ کرد موہن نے کیا کیا حامید چہ برد حامید ایک بندے کا نام ہے چہ یعنی کیا برد یعنی لے گیا حامید چہ برد حامید کیا لے گیا اگر کوئی بندہ کوئی چیز لے گیا ہو اور پوچھنا ہو کہ وہ کیا لے گیا تو کہیں گے چہ برد جو لے گیا ہو اس کا نام لیں گے اور پھر کہیں گے چہ برد مثال کے طور پر حامید کوئی چیز لے گیا اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز لے گیا تو سوال کریں گے حامید چہ برد حامید کیا لے گیا حامید چہ برد حامید کیا لے گیا راشد چہ خرید راشد ایک بندے کا نام ہے چہ یعنی کیا خریدہ نہیں خریدہ راشد چہ خرید راشد نے کیا خریدہ راشد چہ خرید راشد نے کیا خریدہ حامید با محمود رفت حامید ایک بندے کا نام ہے با محمود محمود کے ساتھ رفت یعنی گیا حامید بمحمود رفت حامید محمود کے ساتھ گیا حامید بمحمود رفت حامید محمود کے ساتھ گیا بمیز چیست یہ بو ہو گیا ہے بہ ہونا چاہیے بمیز چیست میز پر کیا ہے ٹھیک ہے بر میز ہوگا بونے بر بر کہ ہوتا ہے بر بر میز چیست میز پر کیا ہے بر میز چست میز پر کیا ہے راشد بعمجد چہ گفت راشد ایک بندے کا نام ہے بہ یعنی سے ہوتا ہے گفت یعنی کہا راشد بعمجد چہ گفت راشد نے امجد سے کیا کہا قاسم در آمکان نبود قاسم ایک بندے کا نام ہے درآہ مکان اس مکان میں نبود نہیں تھا قاسم درآہ مکان نبود قاسم اس مکان میں نہیں تھا قاسم درآہ مکان نبود قاسم اس مکان میں نہیں تھا محمود براشد چہداد محمود اکمندے کا نام براشد راشد کو چہداد کیا دیا محمود براشد چہداد محمود نے راشد کو کیا دیا محمود براشد چہداد محمود نے راشد کو کیا دیا اینزن چے خرد اینزن یہ عورت چے خرد کیا کھائی اینزن چے خرد اس عورت نے کیا کھایا اینزن چے خرد اس عورت نے کیا کھایا راشد چیرہ نیامد راشد ایک بندے کا نام چیرہ یعنی کیوں یہ ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے اسے اچھی طرح یاد کریں چیرہ یعنی کیوں راشد چیرہ نیامد راشد کیوں نہیں آیا راشد چیرہ نیامد آمد من آنا نیامد نہیں آیا راشد چیرہ نیامد راشد کیوں نہیں آیا راشد چیرہ نیامد راشد کیوں نہیں آیا محمود از کجا آمد محمود ایک بندے کا نام ہے از کجا کہاں سے آمد آیا محمود از کجا آمد محمود کہاں سے آیا محمود از کجا آمد محمود کہاں سے آیا امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اچھی طرح اس ویڈیو میں آپ کے لئے جو نئے الفاظ ہیں انہیں یاد کریں اور پھر ہو سکے تو بار بار استعمال کریں استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت جلد ہی فارسی سیکھ جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فارسی میں مہارت عطا فرمائے اور صحیح طرح اردو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجہ نبی الامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ